موسیقی آج کی ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت دائش دنیا کے کس خطے میں کس شکل میں موجود ہے اور القائدہ سے اس کا اگر ہم موازنہ کرے تو اس کی کیا پوزیشن بنتی ہے اور ہمارے ساتھ ہیں جناب اسپندیار میر صاحب میر صاحب بہت شکریہ یہ بتائیے کہ اس وقت دنیا کے کن کن ممالک میں زیادہ پریزنس ہے دائش کی دیکھیں دائش جو ہے وہ عراق اور سیریہ سے شروع ہوئی القائدہ ان عراق جو ایک تنظیم تھی وہ بسیکلی اس کا دھانچہ انہوں نے لیا اور اس میں پھر باہر میں کافی سارے باتحص بھی شامل ہو گئے تو ان کی سب سے میجر پریزنس تو عراق میں تھی اور آج بھی عراق نورڈن عراق کے علاقوں میں ہے سیریہ کے چند علاقوں میں بھی ایسٹرن سیریہ میں بھی دائش کی ایک پریزنس ہے اس کے علاوہ دائش نے ایفریکہ کے مختلف ممالک اور پارٹس اور میڈل ایسٹ میں بھی انہوں نے تھوڑے سے گینز کی ہے یمن میں کی ہے انہوں نے سومالیا میں بھی اپنا تھوڑا سا اثر وصوب بڑھایا پھر ویسٹرن سہار ویسٹرن ایفریکہ کے علاقوں میں بھی انہوں نے اپنا انفرونز بڑھایا اور موزمبیک میں بھی ریسنٹلی انہوں نے اپنی ایکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھائی گیا اس کے علاوہ اس خطے میں انہوں نے افغانستان میں کام شروع کیا ٹی ٹی پی کا ایک بڑا حصہ ٹوٹ کر دائش میں شامل ہو گیا انہوں نے کنر اور اننگرہار جو کہ تریڈیشنلی افغانستان کے وہ علاقے ہیں جہاں پہ سلفی انفلوئنس زیادہ رہا ہے پچھلے تیس سال ایٹیز میں تھا ایون سیونٹیز کے اشرے میں بھی وہاں پر انہوں نے گینز کیے اور ابھی بھی ان کا وہاں پر گو کہ کافی نقصان ہوا اس کے بعد بھی وہاں پر ان کا انفلوئنس ہے پشاور ویلی کے علاقوں میں بھی ان کا تھوڑا بہت انفلوئنس ہے پچھلے کچھ عرصوں میں انہوں نے اپنی جو یہاں کی تنظیم ہے اس کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے ایک افغانستان کے لیے جو تنظیم ہے اس کو اسلامک سٹیٹ ان خوروسان پروبنس کہتے ہیں اور ادھر کی جو تنظیم ہے اسے اسلامک سٹیٹ ان پاکستان پروبنس کہتے ہیں اچھا اب قیادت اب یعنی لیڈ کون کر رہا ہے جو اس وقت ان کے ایک جو ایک لیڈر ہیں بغدادی کی مرنے کے بعد ایک قریشی صاحب کر کے ایک حضرت ہیں ان کی ناشکل کیسے نے دیکھی ہے ان کی چند تصویریں ہیں جو کہ سرکلیٹ کرتی ہیں وہ ان کی سینٹرل امیر سینٹرل قیادت کی امیر ہیں لیکن ان کی ریجنل جو قیادتیں ہیں وہ وہ ویری کرتی ہیں اور ان کی بھی ایڈنٹیٹی چند تھییٹرز میں یہ کس ان کے عراق ہی کہے ہیں یہ ان کا عراق ہی کا ان کا القاعدہ ان عراق کا ان کا پرانا بیکگراؤنڈ بتایا جاتا ہے ابو موسف بل ذرکاوی سے ان کی کوئی رکابت بتائی جاتی ہے اور پھر اس علاقے میں جو حضرت ہیں ان کا کہا جاتا ہے کہ شاید وہ پرانے حکانی نیٹورک کے آدمی ہیں یہ جو دنیا کے مختلف ممالک میں ان کی تنظیمیں ہیں تو یہ کیا اس مرکزی تنظیم سے اور مرکزی امیر سے منسلک ہے یا کہ نہیں اپنے تہیریں یہیں سب کچھ ہو رہا ہے دیکھیں چند سال پہلے تک تو ریلیشنشپ خاصہ روبسٹ لگتا تھا کوئی کمیونکیشن لگتا تھا ایون وسائل کا کوئی عام دوراف لگتا تھا ایسے لگتا تھا کہ کوئی فائٹرز جو ہیں وہ وہاں سے بھیجے جارہے ہیں ان مختلف برانچز کو کیش پیسہ بھی وہاں سے فلو ہو رہا ہے پچھلی چند سالوں میں جو ان کے سنٹرل نوڈ کا تعلق ہے ان برانچز کے ساتھ وہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ کمزور ہو گیا ہے اس کے جو شواید ہیں وہ کچھ حد تک کم ہو گئے ہیں بہرحال ابھی بھی چند اٹیکس جو ہوتے ہیں وہ آئیسس کے کا جو سنٹرل میڈیا ہے مارک میڈیا وہ اس کو اون اپ کرتا ہے تو لگتا ہے کہ کوئی زیادہ ٹائٹ یا روبست سنٹرل کنٹرول تو نہیں ہے لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی کنٹرول نہیں ہے اور یہ جو انڈیویجیل نوڈز ہیں یہ جو برانچز ہیں یہ اپنے تہیں سب کچھ کر رہی ہیں اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے جو اراک اور سیریا میں موجود سنٹرل نوڈ کے ساتھ جب مثلا جس طرح ہم افغان طالبان کو دیکھتے ہیں تو پلیٹکلی تو خیر نہ سہی لیکن سوشل ہم دیکھتے ہیں سوشل حوالوں سے تو ان کی سوچ میں کافی تبدیل ہی آئی ہے مثلا پہلے وہ تصویر اور کیمرے کو بلکل نانجائز سمجھتے تھے اب وہ ان کو ایک پروپیگنڈر ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو دنیا میں جو سب سے سخگیر نظریات سمجھے جاتے تھے وہ دائش کے تھے جو القاعدہ سے بھی زیادہ سخت تھے تو آئیڈیلوجیکلی بھی ان میں کوئی درمی آئی ہے کوئی نظریاتی حوالوں سے یا کہ نہیں ابھی تک اسی طرح سخگیر نظریات کے حامل ہیں مجھے تو فیلحال کوئی نرمی نہیں دکھائی دیری میں جو دائش کی جو اس خطے میں تنظیم ہے خاص طرح اسلامی سٹیڈین خوروسان پروونس اس کو میں واش کرتا ہوں وہ ویسے ہی اپنے اپنے سخت عقیدے کے اوپر وہ قائم ہیں وہ سیویلین ٹارگیٹنگ جس میں جو کوئی امپورٹنٹ سمجھتے ہیں وہ ریلیجس مائنورٹیز کو ٹارگیٹ کرنے کوئی امپورٹنٹ سمجھتے ہیں انیت دیتے ہیں اور وہ طالبان کو افغان طالبان کو اس بات پہ کہ وہ موڈریٹ کر گئی ہیں القاعدہ کو کہ اس بات پہ کہ وہ شیعوں کو ٹارگیٹ کرنے سے کتراتیں ہیں اس پہ بہت زیادہ آج بھی آج تک وہ کرٹیسائز کرتے ہیں کسی زمانے میں ہم نے دیکھا کہ یورپ میں بڑی اٹیویٹیز کی دائش تھے تو امریکہ اور بالخصوص یورپ آج دائش کو اپنے لئے کتنا خطرہ سمجھتا ہے دیکھیں چند سال پہلے جب انہوں نے اپنی کیلیفیٹ وہاں پہ ڈیکلیئر کی تو یورپ اور نورتھ امریکہ سے لگ بگ چالیس ہزار فورن فائٹرز نے ٹریول کیا اراک اور سیریہ کی طرف چالیس ہزار ایک بہت بڑا نمبر تھا بہت سارے لوگ مارے گئے بہت سارے لوگ چھوڑ کے شاید بھاگ بھی گئے اور بہت سارے لوگ ایک بیشتر ایک جو فلو آف فورن فائٹرز ہے دائش کی طرف ویسٹ سے خاص طور پر وہ ڈرائی اپ ہو گیا ہے اس کے زیادہ اثار نہیں ملتے ان کی ان کے رینکس میں اس وقت زیادہ ویسٹر فورن فائٹرز نظر نہیں آتے تو اس وجہ سے ویسٹ کو لگتا ہے کہ خطرہ جو ہے تھوڑا سا چند سال پہلے سے کم ہو گیا ہے لیکن دوسری طرف یہ ایک تھریٹ ہے جیسے کہتے ہیں انسپائرڈ اٹیکس یا لون وولف اٹیک کہ جو گھر میں ہی یا اپنے ملکوں میں جو لوگ ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں اس کا خطرہ ابھی بھی قائم ہے یورپ میں یہ خطرہ زیادہ تصور کیا جاتا ہے کمپیرٹو امریکہ یا میڈیلیسٹ اور ایشیا میں دائش پیل رہا ہے یا سکل رہا ہے یا جگہ پہ کھڑی ہے میرے خیال میں جگہ پہ کھڑی ہے فیلحال ہم افغانستان پاکستان میں دیکھتے ہیں تو پچھلے چند سالوں میں تو بہت حد تک کمزور ہوئے ہیں کافی ادھر سے افغانستان میں دیکھتے ہیں تو امریکہ افغان حکومہ طالبان تینوں نے دائش کے اوپر حملے کیے ہیں پاکستان میں پاکستانی ریاست نے کیے ہیں لیکن آج کل ان کا سٹیٹس جو ہے وہ سٹیٹک سا لگتا ہے اراک سیریا میں بھی وہ ایک ان کی پریزنٹ ہے لیکن وہ نہ زیادہ آگے جا رہے ہیں نہ پیچھے جا رہے ہیں اور یمن کے اندر بھی یا سومالیا کے اندر فر ایکزیمپل وہ وہاں پہ بھی کھڑے ہیں فلپینز کے اندر بھی ایک ان کی تنظیم تھی جو کہ خاصی سکڑ گئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے افغان طالبان کا زور افغانستان میں بڑھے گا اور اگر وہ حکومت پانے میں اسٹیبلش کرنے میں اگر وہ اپنے پرسپیکٹیف سے سکسیسول ہو جاتے ہیں تو شاید دائش کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا کیونکہ طالبان جو ہیں شاید دائش کو ان کا ایک ایڈیولوجیکل رائیولری ہے ان کے ساتھ وہ سالفی ہیں یہ ہنفی اور دیوبندی انفلوینسن کا زیادہ ہے ان کو بالکل بھی برداشت کرنے تھے سالفی تو القاعدہ کے لوگ بھی تھے ان کے ساتھ طالبان کا یہ معاملہ کیوں نہیں ہے یہ بھی بڑی بحث تھی القاعدہ کے لوگ جو تھے نائنٹیز کے دنوں میں وہ وہ کہتے تھے کہ شاید یہ طالبان کا عقیدہ وقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں شاید جب ملہ عمر کی بیعت کا معاملہ آیا تو یہ اس طرح کے ریلیجس تھیولوجیکل ایشوز سامنے آئے لیکن ابن لادن ایک پولیٹیکلی مینڈیڈ آدمی تھا اور اس نے القاعدہ کو اس پٹی پہ چڑھایا کہ کہ ہمیں جو پولیٹیکل ریالیٹی ہے کہ افغان طالبان کے پاس ایک تیریٹوریل سٹیٹ ہے ہمیں اس بات کی کو انڈسٹینڈ کرنا چاہیے اور اس کو ویلیو دینا چاہیے اور افغان طالبان بھی میرے نزدیک اس وجہ سے القاعدہ کی عزت کرتے ہیں کہ وہ باوجود سلفی ہونے کے اپنے آپ کو افغان طالبان کے تابع کرتے ہیں اور افغان طالبان کے ہنفی دیوبندی امیر جو بھی ہو اس کو بیٹھ دیتے ہیں بہت شکریہ اسپندیار میر صاحب بہت شکریہ